لیں جی رمضان المبارک اب پتہ نہیں یہ ہوا کب ہے سو فیصد چوری ہوا ہے ماشاءاللہ جی سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ابتدا ہو چکی ہے جی الحمدللہ سے جس سپیڈ سے یہ کٹنگ کر رہے ہیں نا گندم کی لگتا ہے کہ تین سے چار دن میں یہ اس کو کمپلیٹ کریں گے کبہ کا ٹائم وہاں سے شروع کی ہے یہ تھوڑ اسی کٹ کے تو پھر چلے گئے ہیں پھر شام کا ٹائم کو اتنا کٹیں گے پھر اتنا کرتے کرتے یہ تین چار دن میں کٹنگ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اپنی زمان میں رکھیں ہمیشہ مسکراتے رہے ہیں جی آمین دن بہ دن دن بہ دن جو گرمی ہیں اس کی شدت میں کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کل تھرٹی سکس آج تھرٹی ایٹ آنے والے دنوں میں فورٹی پلس جو ہے نا ٹمپریچر پہنچ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ سے آپ کو دوسری گاڑی کا بھی جو ہے نا اضافہ نظر آ رہا ہوگا یہ ہماری لال پری بھی جو ہے نا جی کل شام میں آ گئی تھی اس کی حالت بھی کافی زیادہ خراب ہے اس ٹائر کی ہوا بلکل ہی میں نے صبح دیکھا ہے تو بلکل ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسائیڈ انسائیڈ ماشاءاللہ ٹھیک ہے الحمدللہ میرے تو اسلام علیکم میرے کہہ رہے ہیں بھر یہ کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں ادھر سے کہاں سے گن گن آنے کی آواز آ رہی ہے سب کی عید کی تیاری ہو چکی ہے لیکن بچوں کی جتنی بھی عید کی تیاری کی جائے اتنی ہی کم ہوتی ہے کل شام سے اپنی ماں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں جہاں نا عید کی شاپنگ کرا کر دو بھئی ویلیج کے فلاں بچے نے لے لیے فلاں بچے نے لے لیے ہمارے کلاس میں فلاں بچی نے لے لیے فلاں نے لے لیے ہم پچھلے سال والے نہیں پہنیں گے پچھلے سال والے نہیں بلکہ کچھ ابھی ریسینٹلی ہیں نا کچھ مہینہ والے بچوں نے بیگم صاحبہ کا دماغ کھایا بیگم صاحبہ نے میرا دماغ کھایا بچوں کی چھوٹی موٹی شاپنگ وہ کر کے لاتے ہیں پھر عید کی تیاری جو ہے نا وہ بھی سمجھ لیں کہ ہمیں ابھی سے ہی کرنی ہوگی کیونکہ پھر روز روز کا شہر آنا جانا آنا جانا اس میں بھی کافی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں کبھی ایسے کمر تھے کہ عباس صاحب اور رابیہ صاحبہ آپ نے جواد کو باٹا کے سروس سے جتی لے کے دی اور بیٹیوں کو نہیں لے کے دی بیٹیوں کو میں لے بیٹی لیکن وہ مانگ رہی تھی ہیل والی جوتی ہے ہیل والی جوتی ہے ہیل والی ہیل والی جوتی ہے باٹا سروس پہ نہیں تھی سلیپر تھے اور چونز وغیرہ تھے اور کسے وغیرہ تھے وہ نہیں لے رہی تو میں نے کہا پھر چلو فائدہ نہیں یہاں پہ رکھنے کا جواد کو پسند آئی جواد نے لی بچوں کو بچوں کی جوتی میں آپ کو دکھائی کہ انہوں نے ہیل والی لی تو ابھی چلتے ہیں جی شہر اور بچوں کو چھوڑ دیں گے دکان پہ اپنی پسند کا سوٹ لیں گی تو ان کو لے کے دیکھیں میں نے انہوں نے کہا کہ تم گھر بیٹھو گھر میں بہت ہے میں لے آتا ہوں کہ کیوں ہم ساتھ جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے چلیں ابھی ایک اور آپ سب کو جو ہے نا مزے کی بات بتاتا چلو کہ ہمارے جو یہ مٹھو ہیں نا ماشاءاللہ سے مٹھو بیٹا مٹھو بیٹا یہ اب موٹی موٹی مٹھو مٹھو ہوں نہیں ماروں ماروں گا ماروں گا مٹھو ہوں مٹھو ہوں مٹھو مٹھو ہوں مٹھو ہوں مٹھو مٹھو میں سمجھ گے مٹھو ہوں مٹھو کسی دن اس کی ریکارڈ کر کے سناوں گا آپ کو اس السلام علیکم والیکم السلام چھٹی انجوائے ہو رہی ہے اچھا کپڑے لے کے دینے اچھا کس کی پسند کا کپڑے لوگی ہماری پسند کے یا اپنی پسند کے میری پسند کے اپنی پسند کے کون سے والے لوگی بلیک 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 کپڑے لے کی ہے السلام علیکم والیکم السلام آپ نے کون سے کپڑے لینے اور کس کی پسند کے لینے اچھا آپ نے پاپا کی پسند کرنے پیننے میں نے تو نہیں ہے نہیں آپ اپنی چویس بتاؤ بیٹا صبح سے تو آپ لڑ رہی تھے فلانہ ہے کیمرے کے سامنے ستی ساتھی ہو جاتی ہے ہاں یہ اللڑتے ہیں نا ہرتان کرتے ہیں اسب سے زیادہ بڑی جنہی ہے صبح سے لڑتی ہے چیک چیک کہ میرا گلا خوشک ہو جاتا ہے چلیں بھائی ابھی سنڈے کا آپ لوگوں نے بہت انتظار کیا ہے نا کہ اتوار والے دن چلے چلو گاڑی کیچا بھی لے کے چلو شباش بیٹا چلے چلو بچے بیٹھا شباش سا جی ساتھ ساتھ بیگم صاحبہ یہ دیکھیں ایک تو ہماری اس دن والی جو ہم ایکسپیرمنٹ کر رہا تھے اس طریقوں پر دونوں خراب ہوگے دونوں لے کے جا رہے ہیں اور یہ والا اس دن مشین بنوا کے لائے ہیں یہ والا بڑا کہاں سے اس طریقہ رہے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باق پر وردگا کے راس بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بیگم صاحبہ جی ایک مزے کی بات اور بھی بتاؤں آپ کو دکھاتا ہوں آخری سیل ہے وہ بھی ٹاؤں 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 کر رہا ہے بدنی شہر بھی پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں نہیں میرے پاس ہے پیسے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چار بج کے کوئی سات منٹ جائے نا ہمیں شہر میں ہو گئے ہیں بازار میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اتنا رش ہے سب سے زیادہ رش لیڈیز کا ہے بیگم صاحبہ کو اور بچوں کو بٹھایا ہے جی آمر بھائی کے دکان پہ کیونکہ کافی تھک گئے تھے بہت زیادہ گاڑی ہم نے بہت ہی پیچھے پارک کی ہوئی تھی تو ابھی گاڑی لے کے تو واپسی جا رہا ہوں بیگم صاحبہ کو پک کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں جی گھر کی طرف بچوں کے کپڑے الحمدللہ سے لے لیے گھر چل کے وہ بھی شیئر کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ چلو شاباش چلے ہاں وہ تمہارے کزن آیا بھوری وہ اسے میں بٹھا کے ہیں کہ بلال کو اور بھوری کو آمر کے دکان پہ سودہ لے رہے ہیں چلو ٹھیک ہاں میں نے کہا میرے سے سودہ دی نئی مصیبت جی گھر کی طرف جا رہے تھے لیکن راستے سے باغ والی جو جگہ ہے نا وہاں سے پل توڑی ہوئی ہے تو آج ہے نا پھر لمبا چکر پڑ جائے گا کافی لمبا یہ دیکھیں نا ہم اب یہ ورس جا رہے ہیں یہ جگڑا ریڈی بھی آ رہی ہے گڑا ریڈی نہیں ہے بچہ ہے اس کو بتاتے ہیں نا کہ آگے راستہ نہیں ہے اب یہاں سے ہمیں شوڑ پڑ رہا تھا راستہ اور ابھی ہمیں کافی دور کوم کے جانا پڑے گا اور وہ جو راستہ ہے نا وہ اس شہر کے لیے ہمیں شوڑ پڑتے ہیں ایسی نا احمد صاحب ابھی دیکھیں کتنا دور جانا پڑے گا یہ روڈ سیدھی 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 آہا وہ راستہ ہاں 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 وہی راستہ احمد حیرت رکھے جانے دے جانے دے چلیں یہ راستہ ہم سیدھا 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 جائیں گے پھر اس روڈ پر آئیں گے پھر یوں کچھا راستہ ہے سارا آگے ہیں سر بس اللہ پاکہ دہت دے باغوالے کو جو جلدی وہ پھول بنا دیں یہ سارا کچھا راستہ ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہمیں صاحب آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لئے تو شوڑ پڑتا ہے لیکن اب ہمیں دور پڑ گیا نماز کے لئے شوڑ وہ راستہ ہمارا نزدیک تھا وہ پکا بھی ہے پکا بھی ہے اور یہ دیکھیں کتنا دیکھیں اچھی نیچی جگہ یہ وہی راستہ ہے جہاں پر ایک دفعہ بیگم صاحبہ کی ہٹی ٹوٹی تھی ہٹی ٹوٹی تھی گر گی تھی میں آن جی یہ پوری نہریں اور نہر کے ہمیں ساتھ ساتھی جانا بلکل سیدھا ڈائریک اور وہ کجوروں کے پاس جانا ہے نا یہ والی کجوریں تھوڑی ہیں اور آگے والی کجوریں اچھا اس سے تین گناہ آگے جانا ہے اچھا یہ دیکھا احمد کھٹا ہے یہاں پر اور یہ جمپ بھی ہے خیال کرنا کہاں گیا جی وہ لیڈر ہاں جو کہتا تھا کہ ہمیں وارڈ دے دیں ہاں جی ہم روڈے بنوا دیں گے روڈے بنوا دیں گے ہم ویلج والوں کا اللہ ہی حافظ ہمیں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا نہیں آتا واقعی نہیں آتا واقعی نہیں آتا نہیں تو دیرے سجدتے تھے ہمیں آزاد امید واروں کو یہ اچھا کیا اچھا کیا وہاں پر احمد گاڑی روکنا اور گاڑی کی آپ کو سب کو کنڈیشن دکھاتی ہوں کہ آیا گاڑی کی کنڈیشن ہماری کیا یہ راستہ خراب ہے بہت زیادہ اتنا راستہ یہ خراب ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتے احمد کریں یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہو گا یہ دیکھیں یہ سارے مٹی مٹی وہ سامنے ہوں شکر ہے ہمارا ویلج بھی آگیا وہ سامنے کے سب یہ جاؤں مصیبتیں مصیبتیں یہ دیکھیں اور یہاں پر الگ مصیبت ہے گاڑی تھس گئی ہماری بہت بری طرح سے یہ دیکھیں احمد نہیں نہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے نا وہ بنائی ہوئے نالی میرا پیروں کا حشر دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرا پیر ہے آئیں اس میں اس میں آرام سے تھوڑی سی یوں کرو تھوڑی سی تھوڑی سی آنے دو بسم اللہ آرام سے آرام سے بسم اللہ یہ دیکھیں مجھے امید نہیں تھی کہ گاڑی نکلے گی مجھے بھی امید نہیں تھی کیونکہ وہ بنائی ہوئے نالیاں بنائی ہوئے یہ دیکھیں گاڑی کا حشر دیکھیں احمد صاحب اللہ ہی مالک ہے بیگم صاحبہ وہاں اتر گئی تھی گاڑی کی کنڈیشن جائے گا اللہ اکبر اگر اس کو ایسے کھڑی کر دی نا تو یہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اس کی شاکھوں میں سے آواز جا رہے گی اس کو دھونا پڑے گا ابھی ہاتھ کے ہاتھ ورنہ یہ مٹی نا چلیں جی میں اس کو فٹا فٹ سے پانی مار لیتا ہوں لیں جی اب شکل دیکھیں اگر میں اس کو واش نہ کرتا ایسے ہی مطلب کے کھڑی کر دیتا کہ چلو بلور وغیرہ لگا لیں گے لیکن پھر پتہ کیا ہوتا ہے مٹی جو ہے نا یہ جتنے جوڑ ہیں نا یہ والے ان کے اندر جو ہے نا بیٹھ جاتی ہے اور وہ پھر جب تھوڑی سی سمجھ لیں کہ اس کے اندر جم جاتی ہے تو بہت زیادہ خراب ہی پیدا کرتی ہے انجن کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی انجن کو بھی پورے کو واش کی ہے چیلنجی الحمدللہ سے دھل گئی اب اس کو اپنی جگہ پر کھڑی کر دیتے ہیں اب یا آلو اچھا جی ابھی آپ کے ساتھ شاپنگ شیئر کرنے لگے تھے کہ کیا کیا جہنا ہم لے کے آئے ہیں اس سے پہلے ابھی تم مجھے کہتی کہ گیس بروا کے لے جاؤ جب گاڑی ہم الٹی سائیڈ سے لے کے آ سکتے ہیں تو پھر اتنے بڑے سیلنڈر کو میں کیسے لے کے جاؤں گا کیسے گیس بروا گا اور گیس والی دکان بھی میں نے تمہیں دکھائی ہے کہ وہ ایک بند ہے ایک کھلی ہوئی ہے پھر اچھا کرو چھوٹا لے جائے چھوٹے والا سیلنڈر اب اس میں الگ بھروا کے لاؤں پھر دو دن کے بعد پھر اس میں الگ بھرانی ہوگی اس میں بھی نہیں بھروا ایک دو کلو بھروا دو اس کے بعد پھر اس میں بھروا دیں اید تک ایک دو کلو چل جائے گی ہاں چل جائے گی دو دو دن تو ہیں دو تین دن تو ہیں کم سے کم پانچ کلو چلے گی اید تک کیونکہ دس کلو اس کے اندر آتی ہے نا جی تو تقریبا پندرہ پندرہ اٹھارہ دن چلے گی میں مہینہ نکل گیا ماشاء اللہ اس گفر ہاں ہاں چلو اس میں پانچ کلو پانچ کلو بھرادت ہے اب وہ تو تقریبا دو تین دو اصل میں جی وہ لے کے تو چلا جاؤں لیکن بائیک پہ اس کو لے کے آنا لے کے جانا یہ بڑے والے کو کافی زیادہ خطرناک جو ہے نا وہ ثابت ہو سکتا ہے زمزم کیسے ہو شہزادو اب جی ان کے آپ کام چیک کی اگر ایسے بھاگتے ہیں یہ ایسے بھاگتے ہیں ماشاء اللہ سے بھاگتے ہیں کہنے دے پچو پھدی ہو دیا ہے تیرے پچو ہاں نہاں دے پچو کہھ رہا ہے کہ ابھی تھوڑ در پہلے بھاگ رہی تھی تمہارے پچھے بھاگ پیا نا بھاگا بھاگا یمنا ضمزم رات کو اتنا بھاگ رہی تھی بہت زیادہ یہ لئے ایجی ہادیہ نہیں ہادیہ سہadamente آپ نے ہاتھی دیا اس میں نہیں چلو اس کی تو اید ہو گئی نا ہاتھ ایک دیوٹے نیے اور یہ میں نے اپنی پسند سے یہ چٹکو کا پیکٹ ہے کمت بھی دیکھنا ہے اس کی یہ کمت 48 روپے کا نئے چار سو سی روپے اچھا ہاں جی یہ ہے کے چیز کے سوٹ کے ساتھ واو اکسا کہا ہے اکسا اچھا ایدھا ہے یہ حادیہ کی چوڑیے ہیں یہ ہم نے وہ دکان والے سے نہیں لی جو مطلب کے شوپیس فینسی والی ہوتی ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ سادھی چوڑیے ہیں ایسے والی ان کا پارا نہیں اتر دے اور یہ حادیہ اپنی پسند سے لیا اور یہ لیے ہے حادیہ نے پراندھا واہ جی واہ جی واہ جی تو ہو گئی بچوں کی ما شا اللہ سے یہ ہے اور یہ اکسا کا ہے اکسا نے بھی یہ دیکھیں یہ لیے اکسا نے یہ اکسا کے سوٹ کے ساتھ کا ہے یہ دیکھیں اور اکسا نے بھی پراندھا لیے 녹روں کی ساتھیں گے اور یہ چوڑیوں کے ساتھ کرنے میں چکا جہاں یہ آگستی ، امتا ہے بدہ دیکھیں گے ٹھیک مکمل آپ کے ساتھ کی تاسعے کلا ساتھ کے لیے شمپو کے ساتھ کی ہے وہیے وہاں دیکھی میں нужند تقدمت осérer کے لیے بنے کی کی deployہ بچوں کے ساتھ بھی ساتھ کام سے کالیالاثر کو ڈیکھ Haven یہ اس کا ایک پرائز ہے خوش؟ اور ساتھ میں یہ بھی لے کے آگئی ہے یہ تو الگ سے لیوں نے اس میں یہ رکھیں اور یہ ہے اس کا پراؤزر اور یہ رکھیں یہ پرس بھی آیا اس کا اکسا کا یہ رکھیں پہلے کہا رہی میں نہیں لے رہی جب پرس دیکھا کریں نہیں میں نے یہی لے ماشاءاللہ سے بچوں کی عید وہ تو بن گئی اور عید بھی سپیشل بچوں کی ہی ہوتی ہے گاؤں دیہات کی خاص طور پر شہروں کی عید تو بڑوں کی بھی ہوتی ہے بچوں کی بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں باہر گھوم نہ پھر نہ کاخصر یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دیہاتوں میں بلکل نہیں ہوتی ہیں دیہات میں صرف یہ ہے کہ بچوں کو کھلی بہت ٹریٹ دے دیتا ہے بندہ کہیں تھوڑا سا گھوما کے لیاتا ہے بس یہ ہوتی ہے جہاں پھر گھومنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی وہی تو کہہ رہا ہوں تو رحم دل اللہ سے جب بھی بچوں نے کوئی اچھا مطلب کہ حوصلہ حضائی کی ہے ہماری تو میں نے اسی وقت ہی اسی اسی ٹائم بچوں کو ٹریٹ کرتا رہا ہوں ماشاءاللہ سے جب انہوں نے قرآن پاک مکمل کیا تھا تو میں نے ان کو ایک ایک سائیکل گفت کیا تھا اور اس سے پہلے بھی جہاں ایک سائیکل جواز صاحب کو لے کے جائے تو وہ تو خیر بڑے والا سائیکل تھا تو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ سائیکل جوہاں ان کے کس کنڈیشن میں پڑے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ابھی بھی انشاءاللہ انہوں نے اچھے مارک سے جوہاں سکول میں پاس کی ہے ابھی بھی ان کا ٹریٹ جوہاں مجھ پر ادھار ہے ان کی وہ مجھ پر ادھار ہے انشاءاللہ پھر جیسے ہی کوئی موقع آئے گا تو پھر ان کو جہاں نہ وہ دلو تو اصل میں نا یہ چیزوں کی قدر نہیں کرتے میں آپ کو دکھاتا ہوں چل کے یہ سائیکل ان کے دیکھیں آج کس کنڈیشن میں پڑے ہوئے ہیں اندر دو یہ پڑے ہوئے ایک ہادیہ کا یہ پڑا ہوئے اکسہ کا یہ پڑا ہوئے اور جواز صاحب کا سپیشل گیر وارا وہ یہ پڑا ہوئا ہے اور یہ میرے بائک کا حال یہ ہوا پڑا ہے ابھی تک میں نے اس کو ٹھیک نہیں کریا اور تیسرا سائیکل چوتھا جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ماشاءاللہ سے وہ ہی تو گہرا ہوں اگر میں اس کو نہیں دھوتا تو اس کا کبارہ ہوں اس کا وہ سائیکل آج تک بھی پیچھے ہی پڑا ہوئے ہیں یہ کبارہ کیا ہے وہاں سے آئی تو شاہ کے چاہ چاہ کر رہی تھی اس کی ملتی کی وجہ سے ابھی جی آپ کو چل کے دکھاتا ہوں اس کا جناب صاحب کا ایک سائیکل جانا وہ ادھر پڑا ہوئے ہیں ادھار رابیا اس کا سائیکل ادھر کدھر ہے ادھر پڑا ہوا تھا نا سائیکل کدھر ہے سائیکل کدھر ہے ادھر تو تھا اس دن صفائی کی سٹور میں بھی نہیں ہے یہ پڑا ہوا ہے بس سائیکل کدھر ہے جواد پتہ نہیں پتہ نہیں لے دی پہ گئی کہاں وہ تو میں نے بہت مہنگا لیا تھا دو سال پہلے لیا تھا وہ اصل میں ادھر ادھر رکھ دیا تھا ادھر پہلے بھی کافی سامان پڑا ہوا تھا تو غور آج ہو رہا ہے ہمارے سائیکلوں پر ابھی بات اچانک سے یاد آئی ہے میں نے کہاں آپ کو بھی دکھاتا ہوں گے ایک سائیکل کس کنڈیشن میں پڑا ہوا ہے اس کا ایک مڈ گار تو یہ پڑا ہوا ہے مڈ گار یہ اور سائیکل یہ اس کا ہے پرانے والے کا ہے سائیکل کا ہے پہلے بھی موٹر چوری ہوئی تھی یہیں سے لیکن سائیکل گیا تو گیا کیسے اور گیا تو گیا کہاں یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا بیگم صاحب آہ سیفٹی تو کرنی چاہیے سٹور میں ادھر ادھر کنفرم ہے کہیں نہیں ہے نا کہیں نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا نہیں سٹور میں تو نہیں ہے یہ ایک سٹور ہے ہمارا اور کہاں ہے سٹور ہمارا اس طرف گھر والی طرف بھی نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ جو رہی ہوئے ہنڈرڈ پرسنٹ کاروائی ہوئی ہے جی اور ہم غور بھی آج ہی کر رہے ہیں سائیکل کو حالانکہ دو تین دفعہ ہم تو آتے ہیں ادھر لیکن غور بھی نہیں کیا اس طرح کہ بھئی سائیکل بھی ادھر پڑا ہوا تھا آج باتوں باتوں میں یاد آیا ہے کہ سائیکل جو تھا نا وہ ادھر ہی تھا اور اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اس طرح پڑا ہوا تھا یہاں پر پڑا ہوا تھا یہاں پہ کھڑا ہوا تھا یہاں سے کاروائی ہوئی ہے یہ دیکھو نا جگہ بھی تو یہ انچی ہو گئی ہے نا کافی لیں جی کاروائی پہ گئی کاروائی پہ گئی اب کیا کہہ سکتے ہیں رابیہ اور کس کے اوپر الزام دے نہیں اس کی تو خیر جانچ پڑتال تو میں کروں گا کہ یہ سائیکل آخر گیا کہاں ہیں پہلے اپنے گھر میں تلاش کرتے ہیں اچھے طریقے سے شاید کہیں یہ سٹور یہ ہے اس کے پیچھے دیکھیں یہ سٹور تھا میں نے یہ ابھی بنوایا ہے لیں جی رمضان المبارہ کا پتہ نہیں یہ ہوا کب ہے مڑ گاڑ یہ پڑا ہوا ہے ایک ایک وہ پڑا ہوا ہے سائیکل ہادی آقصہ سے پوچھو شاید ان کو پتا بھولاؤ ان کو ذرا ہادی آقصہ ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ شاید ان کو پتا جلدی آؤ بیٹا اس کا جو پرانے والا سائیکل تا تم نے دیکھا ہے ہاں ادھر پڑا ہوا تھا نا سو فیصد چوری ہوا ہے سو پرسنٹ چوری ہوا ہے یہاں پر جا رہے ہیں ایمہ صاحب سلنڈر پھروانے کے لیے تو آپ سب سے لیں گے وہ تو ہو گیا کیا کہہ رہے ہیں کس کے پیچھے بھاگے کس کے اوپر الزام دے اندھ دیکھا کوئی بھی نہیں الزام دے اچھا یہاں پر لیں گے آپ سب سے اجازت اسی دعا کے ساتھ جہاں رہے ہیں ہم سب کو دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں ہمیں شامل رکھیں اللہ حافظ اللہ نگبان چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر ہورے کا اچھا سا کمٹ کرتے جائے گا اللہ حافظ